برائے سال سباب سید عاشق بازیدی اور آپ سب کے جتنے مرہومین دنیا سے کچھ کر گئے اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رحم اللہ منقار الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مالک یا کانام دوہی ایدن سرات المرسل اللہم صلی اللہ محمد وعلم حمد وعجل فرجہ علم حمد بلانترین صلوات اوزباللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین صلوات والسلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین وخواه تم النبیین والا لبیته طیبین والطاہرین المعصمین المظلومین صلوات بر محمد والمحمد اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد کال سبحانه تالا فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتوہ النفس المطمئین ارزائی لاربی کے رازیتم مرضی یا صلوات بر محمد وعلم دعا بحضور رب حسین علیہ السلام پروردگار عالم آپ سب کا اس مجلس آزا میں شریک ہونا عبادتوں میں شمار فرمائے اور ان تمام عبادتوں کا شرف مرہوم کے نام آمال میں شمار فرمائے اور جس قدر دیر آپ اس فرش آزا پہ سانس لیں اس فرش کے وارث آپ کو ان سانسوں کے بدلے تذبیع الہیہ کا عجر عطا فرمائے اور دعا ہے کہ جو جو اس وقت اس دربار میں اگر بیماری میں بیٹھا ہے رزق کی پنتنگی میں بیٹھا ہے پروردگار عالم تجھے واسطہ ان کا کہ جن کے صدقے کائنات میں سب کچھ بڑھتا ہے پروردگار یہاں آنے والوں کو وہ رزق قصیر عطا فرما جو رزق شبیر میں چھپا ہوا ہے پروردگار بحق محمد وعال محمد جو جو پریشانحال ہیں ان کی پریشانیوں کو اس مشکل کو شاہ ذکر کے صدقے سے دور فرما اور مرہوم و مقفور کے درجات کو اس ذکرِ عالی مرتبت کے صدقے سے بلند فرما تمام حاضرینِ مجلس کے دنیا و آخرت کے درجات کو بلند فرما اور خصوصی دعا فرمائیں کہ لواہکین کو صبرِ جمیل اتا ہو صبرِ سیدِ ساجدین علیہ السلام کے صدقے سے اور جتنی جلد ہو سکے دعا فرمایا کریں کہ جتنی جلد ہو وارثِ زمان علیہ السلام کا ظہور ہو جائے ظہورِ امامِ زمانہ بلند ترین صلاحات سامینِ گرامی قدر انتہائی واجب الاحترام مومنینِ کرام اور وہ تمام چہرے جو ہمیشہ سے آشنا ہیں میں ان سے آشنا ہوں وہ مجھ سے آشنا ہیں کیونکہ جہاں آشنائی کا سبب علی کی ولایت ہو وہاں تعرف کی ضرورت نہیں ہوتی نہ شخصیت کی نہ نسلوں کی کیونکہ ذکرِ علی اللہ نے عطا ہی امتِ مسلمہ کو اس لیے کیا تاکہ نبی کی پریشانیاں کم ہو کیونکہ نبی کی پریشانیوں میں یہ پریشانی شامل تھی کہ کہیں کوئی منافق تو نہیں بیٹھا ہوا سلامت رہے اور ان تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے علی جیسی نعمتِ عزمہ نبی کو عطا کر کے کہا کہ اب یہ وہ نعمتِ عزمہ ہے کہ جب جب تیرے ساتھ رہے گا منافق دور رہیں گے محب قریب رہیں تو علی کا ذکر اتنی بڑی نعمتِ عزمہ اور حقیقت مانیے کہ زندگی کے سے زیادہ موت کے بعد علی کی ضرورت پڑتی اسی لیے تاریخ گواہ ہے کہ علی کو کسی نے مصیبت میں یاد کیا کسی نے عبادت میں یاد کیا کسی نے محبت میں یاد کیا کسی نے ہر وقت یاد کیا لیکن یاد رکھیں جس نے مصیبت میں یاد کیا وہ مسلمان کہلایا جس نے ہر وقت یاد کیا وہ سلمان کہلا سلامت رہیے آباد رہیں جیتے رہیں کیونکہ انتہائی پڑا لکھا مجمع سلامت رہیں آباد رہیں انتہائی واجب الاحترام میرے تمام آزادارانے امام حسین علیہ السلام میری نگاہوں کے سامنے ہیں تو اشارے کرنے ہی کی ضرورت ہے اور میں نے جو چنا ہے کچھ دیر کی گفتگو کے لیے بانیے مجلس کی حصیت سے یہاں پر آپ سب سے مقالمہ کرنے کا جو ارادہ ہے سوہیل وہ یہ ہے کہ سورہ والفجر شیعہ سننی تفاصیر کی ذمہ داری کے ساتھ کہ جس جس سے پوچھیں کہ سورہ والفجر کا دوسرا نام کیا ہے سلامت رہیے گا آباد رہیے گا تو کہا جاتا ہے کہ سورہ والفجر یعنی کہ سورت فجر اصل میں سورت حسین کا نام ہے بس یہی سے ہم نے اپنی بات شروع کرنی ہے سورت والفجر سورت حسین کا نام ہے لیکن یہاں میں ہاتھ جوڑ کر امت مسلمہ سے کہوں گا کہ پہلے تفاصیر علماء پڑھئے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ نفس مطمئنہ حسین کو کہا گیا ہے یا حسین کے ماننے والے کو بس اسی بات سے ہجاب ہٹا کے میں یہاں سے چلا جاؤں گا اگر میرا مجمع میرے ساتھ ہے کہا گیا نفس مطمئنہ تفسیرِ الکمی کی ذمہ داری کے ساتھ تفسیرِ الکمی میں سورہ والفجر میں جب سورہ والفجر کی آپ تفسیر پڑھیں گے اس میں معصوم کا قول لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے نفس مطمئنہ ہر حسستی کو کہا ہے جو یا علی سے مطمئن ہے یا حسین سے اللہ اکبر سلامت رہے آباد رہے جیتے رہے مولا زندگیان دراز کر سورہ والفجر کہا گیا اس میں یا یا توہن نفس المطمئنہ ارجائی الہ ربی کے رازیہ تا مرضیہ اللہ اکبر دنیا رضی اللہ ہونے کے ارمانوں میں مر گئی اور حسین اور علی کا ماننے والا وہ ہے جس سے اللہ کہہ رہا ہوتا ہے میں تجھ سے راضی ہوں اللہ اکبر سلامت رہے آباد رہے جو جو ہاتھ بلند ہے مولا کسی کا محتاج نہ کر یہ آپ کے دنیا آخرت کی درجات کی بلندی ہے ہر مجلس ہے حسین ماسوم نے فرمایا کہ جب حالت نزا آتی ہے ماسوم کا فرمان سنیئے جب حالت نزا قازم صاحب جب حالت نزا آتی ہے حمدانی صاحب تو کیا ہوتا ہے حسین صاحب کہ انسان کا ماسوم فرماتے ہیں دم گھڑتا اور آنکھوں پر ایک دھواں سا تاری ہوتا تو مجمع لرزنے لگا پوچھنے لگا مولا پھر ایسے عالم میں کون بچائے گا کہا ہمارے ماننے والے کے لیے اللہ نے تفعہ یہ رکھا ہے کہ جیسے ہی آنکھوں کے آگے اس کے دھند چھائے گی اللہ ہمارے چہروں کو اس کے سامنے کر دے گا اور پھر وہ اپنے رب کے چہروں کو دیکھ کے کہے گا اب مات میرے لیے مصیبت نہیں ہے نعمت آئے اللہ اکبر 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 کہا ہر حسین کے ماننے والے کو کہا گیا ہر حسین کے ماننے والے کہ یہ مطمئن مرتا علی کا ماننے والا مطمئن مرتا ہے ایک خواب پیش کرنا چاہوں گا لیکن یہ خواب ایسا ہے بڑی نیندیں اڑا دے گا اور شاید بعد میں کسی کو خواب ہی نہ آئے خواب ہے حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کا پہلے سید الشہدہ عظیم ترین ہستی رسول کے محبوب علی کے محبوب اب کتاب کا حوالہ بھی پیش کر دیتا ہوں کیونکہ کتاب کے حوالے بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں یہ کتاب ہے استاد ہیں کمی صاحب کے بھی استاد اور بہت سے علماء جید علماء اور آیت اللہوں کے استاد جن کی کتاب کا حوالہ میں پیش کرنے لگا ہوں اب ان کا نام ہے نور الدین الحائری نور الدین الحائری ان کی کتاب ہے وادی السلام اب یہ چار جلدوں پر ہے یہ کتاب ہے مزمل ان چار جلدوں میں انہوں نے وہ خواب لکھے ہیں جو انبیاء کو آیا کرتے تھے سلامت رہیں بندوں کے خواب نہیں نبوتوں کے خواب اب نبی پاک صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں اب وہاں پر نبی پاک نے کہا آج میں خواب سنانا چاہتا کہا جی یا رسول اللہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کل میں نے اپنے چچا سید و شہدہ حضرت امین حمزہ کو اپنے خواب میں دیکھا تو میں نے اپنے چچا سے پوچھا چچا آپ نے موت کی مشکل کو آسان کیسے کیا اللہ اکبر آپ نے موت کی مشکل کو آسان کیسے کیا تو اس پر کہا میرے چچا نے مجھے کہا یا رسول اللہ ہیں چچا مگر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے عبد المطلب سے وسیعت میں حاجیوں کو پانی پلانا ملا تھا اب وہ پانی پلانے کی صفت کیونکہ پانی پلانا سب سے بڑا جسے کہہ سکتے ہیں عجرِ عظیم ہے اور باد از موت کام آنے والے عمال میں سے ایک عمل اور کہا جاتا ہے ماں باپ پہ ہر حکم کرنا حرام لیکن واجب ہے کہ ماں باپ سے پانی مانگو تاکہ پانی پلانے کا سباب یا ماں کے عمل میں لکھا جائے یا باپ اتنا ضروری ہے کہا یا رسول اللہ میں حاجیوں کو پانی پلاتا یہ عمل میرے لیے باد از موت بہت کام آئے کہا کوئی اس سے بڑا بھی عمل ہے کہا ہاں دو ایسے عمل ہیں ایک وہ عمل ہے کہ جس میں میں جانتا تھا کہ جب محمد اتنا حسین ہے تو اس کی آل کتنی حسین ہوگی تو میں یہ سوچ سوچ کر آپ پہ درود پیشتا تھا اللہ اکبر سلامت رہے گا میں یہ سوچ سوچ کر آپ پر درود پڑھتا تھا اس سے میری قبر کی منزل حساب کی منزل فشار کی منزل آسان ہو گئی ایک درود سے ایک درود میں اتنی طاقت ہے اللہ جانے جس وجود پہ پڑھا جا رہا ہے اس میں کتنی تا اللہ جو جو صاحبان درود کا ماننے والا یہاں بیٹھا کہا چچا مزید ارشاد سلامت رہیں جیتے رہیں جو جو ہاتھ بلند ہے مولا کسی کا محتاج کہا مزید بتائیے کہا پھر جو اس خواب کی اصل ہے جس کے بعد کئی نیندیں اڑ جائیں اللہ اکبر کہا کہ تیسرا عمل وہ تھا کہ جس نے میرا درود بھی قبول کرا دیا اور مخلوق کو پانی پینا بھی قبول کرا دیا رسول اللہ نے کہا چچا ارشاد فرمائے کہا کیا بتاؤں یا رسول اللہ علی ویسے ہی میرا بھتیجہ تھا قبر میں میرا عقیدہ بن گیا اللہ حکمہ سلامت رہے آباد رہے جیتے رہے جو جو ہاتھ بلند ہے سلامت رہے جیتے رہے سلامت رہے علی کے ذکر پر مسکرانے والے مولا انہیں کے مسکراہتوں کے صدقے انہیں وسط رزق آتا ہو صحت آتا ہو سلامت ہی آتا کہا ویسے ہی میں علی سے محبت کرتا تھا مجھے کیا پتا تھا علی کی محبت اللہ اکبر ہر عمل کو قبول کراتی ہے اسی لئے تو سید الانبیاء سے آکے ایک سید الانبیاء کے امت ہی نے پوچھا یا رسول اللہ ہر چیز کا ایک سید ہوتا ہے جیسے اب نبیوں کے سید جمعہ دنوں کا سید کیا عمال کا بھی کوئی سید ہے نبی نے کہا سلامت رہے مل کے مل کے حبو علی سید الام ربا بنی نجار کا غلام اس کا جنازہ جا رہا ہے نبی بیٹھے ہیں بس آخری بات تمیٹنے لگایا ہوں بیان کو کہا ربا بنی نجار کا غلام ہے اس کا جنازہ گزر رہا ہے نبی بھی بیٹھے ہیں علی بھی بیٹھے ہیں نبی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے علی نبی بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ہی سن لو ہر بات میں علی سے پوچھ کے کرتا ہوں سلامت رہے آباد رہے ہر بات ہر کام میں علی سے پوچھ کے کرتا ہوں کہنے لگے علی یہ کس کا جنازہ ہے علی نے کہا یہ بنی نجار کے غلام کا جنازہ کہا نام کیا تھا کہا ربا بنی نجار کا غلام کہا علی اس کا بس جب بھی مجھے دیکھتا تھا تو کہتے تھا انی احبو کا یا علی سلامت رہے جو جو اس جملے تک پہنچا ہے انی احبو کا یا علی میں بھی آپ کا شاہ نی والا ہوں نبی نے فورا اب آئے رسالت کو سمیٹ کے کہا علی پھر ہم بیٹھے کیوں ہے آؤ اس کے جنازے میں شاہ اللہ سلامت رہے آباد رہے جیتے رہے جیتے رہے بس سمیٹھا بیان کہا نبی اس کے تجہیز و تقفین میں شامل کہا غسل نبی نے دیا کس بات پر انی احبو کا یا علی میں آپ کا محب ہوں کہا اس بنا پر کیا کہا انی احبو کا یا علی پر نبی نے غسل دیا نبی نے قفن دیا کہا نبی نے جنازہ پڑھایا نبی نے قبر میں اتارا نبی نے تلقین پڑھائی اور تلقین پڑھا کہ قبر سے باہر نکلے سب کو کہا دور جاؤ نبی نے ہاتھ بلند کیے صحابیوں نے پوچھا یہ اس بنی نجار کے غلام کا اتنا عجر صرف یہ کہنے پہ کہ یہ علی کا ماننے والا ہے اس پہ نبی نے کہا ابھی تو تمہیں نظر آ رہا ہے جو عجر محمد دے رہا ہے اللہ جانے اللہ کیا عجر دے گا اللہ اکبر سلامت رہے آباد اللہ جانے ابھی اللہ اس کو کیا عجر عطا فرمائے زیاد بھائی زیاد برادران محسنین ازاداری ہیں ان سب کی آمد کے لئے بلندرین سلاوات پڑیے گا بس بیان کو سمیت کربلا سے جڑنا بہت ضروری ہے کیونکہ جو مرہوم و مقفور ہیں ان کی عارض تھی کہ بس جہاں بھی ہوں وہاں کربلا نظر آ آشک ہیں کربلا کے نام بھی آشک ہے کیونکہ عاشق ابباس سے مراد ہے کہ عاشق کربلا کیونکہ کربلا سمٹ کے عباس میں آ جاتی اللہ و اکبر مولا ان کے بیٹوں کو سبر جمیل عطا فرمائے کیونکہ آسان نہیں ہوتا ہے نہ بیٹوں کا باپ کا جنازہ اٹھانا اور حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ کوئی بوڑھا باپ جوان کی میت اٹھا رہا اللہ و اکبر سلامت رہے آباد رہے بس ایک پیغام دینا اور وہ یہ ہے تہا کربلا میں بہت سے شہدہ ایسے ہیں جنہوں نے آکے رجز پڑھ رجز میں انہوں نے سب کچھ بیان کیا ایک شہید ہیں ناف بن حلال ایک راوی ہیں حلال بن ناف ایک ہیں شہید وں میں حلال بن ناف کون ہیں جو راوی ہیں روایت کرتے ہیں اور ناف بن حلال یہ اشاق علی کی نسل میں سے تھے انہوں نے میدان قربلا میں آکے ایک رجز پڑھا اور سب سے مختصر رجز تھا کیا رجز پڑھا کہنے لگے انا الا دین علی انا علی دین علی میرا دین وہی ہے جو میرے علی کا دین ہے یعنی کہ وہاں آکے بات انہوں نے سمیٹ کے بیان کر دی کیونکہ علی نے کہا تھا جو میرا ماننے والا ہے جب دنیا سے جائے گا سوال اس سے پوچھے جائیں گے جواب میں علی اتاق اللہ تو کہا انا علی دین علی اور ہستی کو کہتے ہیں کہ جس نے زہرہ کے چمن سے بہتر جنازے بہتر کیوں کہا میں اللہ اکبر کیونکہ حسین وہ ہیں جنہوں نے اپنا جنازہ خود اٹھایا ہوا کیونکہ حسین کے لئے روایتوں میں لکھا تھا کہ لئینوں کی فوج کہہ رہی تھی ہم سمجھے حسین اکبر کے لاشے پہ مر گئے ہے میرا مجموع میرے ساتھ کہا پہلے ہم سمجھے کہ اکبر کے لاشے پہ مر گئے پھر ہمیں لگا کہ اب عباس کے لاشے پہ مر اللہ اکبر کہا وہ حسین جو صبح سے مر رہا تھا کبھی قاسم کے لاشے پہ مر رہا تھا کبھی آن کیونکہ حسین کا جلال دعا کریں کہ ظہور امام ہو تو امام زمانہ سے کہیے گا مولا ہمیں ذرا امام حسین کی جنگ دکھا دو حسرت ہے کیونکہ کتابیں تھک چکی ہیں کوئی حسین کی جنگ نہیں لکھ سکا لیکن لئینوں نے ایک بات بیان کی کہا حسین پر ہم نے ہم نے پتھر پھیک ہم نے ریت پھیکی لیکن پھر بھی ہمیں ڈر تھا ابھی بھی حسین زندہ کوئی سمجھ گیا تو لہے تک روتا رہے کہا ہمیں ڈر تھا کہ حسین ابھی بھی زندہ ہے کہ اس پہ عمر سادھ نے کہا اگر جاننا چاہتے ہو کہ حسین کا ڈم نکل گیا ہے کہ نہیں تو جا کے اعلان کرو حسین کے پاس کہ زینب کے خیمے کو لوٹ اللہ اکبر کہا زینب کے خیمے کو لوٹ لو لئینوں کی فوج کہتی ہے ہم نے جیسے ہی نکار بجا کے کہا خیام لوٹ لو حسین کونیوں کے بل کھڑے ہوئے کہا بھی نہیں حسین زندہ جزا اللہ غریب زہرہ پہ ماتم کر ابھی حسین زندہ ہے بس آخری جملہ ابھی حسین باقی ابھی حسین زندہ ہے ابھی حسین کہا حسین نے کونیوں کے بل شروع کیا اگتا کہ آواز آگئی ماں کی اے میرے بیٹے کب تک لڑے گا اللہ اکبر سلامت رحمہ بس ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے گا میں نے مسائب بیان کر دی جو جو عاشق کربلا ہے مولا اس کو کربلا جانا نصیب ہو اور خوشان نصیب کے مرہوم خود زیارتوں سے ہو کے آئے ہیں تو یقینا ازن لے کے آئے ہوں مولا کا ہر ماننے والا امام سے خود ازن لیتا کب تک جیوں کب مر جاؤ اللہ وکبر کہا گیا ہے روایتوں میں آپ نے باہر رہا سنی کہا جب بھی حسین کا ماننے والا دنیا سے جاتا ہے یہ بھی تفسیر فجر میں لکھا کہا جب بھی حسین کا ماننے والا دنیا سے جاتا ہے تو فورا اس کے پہلو میں آکے حسین کی ماں کھڑی ہو جاتی نہیں میرے پاس الفات کہا مادر حسین آکے کھڑی ہو جاتی جب پوچھتے ہیں جان نکالنے والے روح کبز کرنے والے کہ اس کی روح ہم ہاتھوں سے نکالیں تو مادر حسین کہتی ہے نہیں ان ہاتھوں نے ماتم کیا جزا کللہ جزا کللہ کہا جب کہتے ہیں ہم آنکھوں سے روح نکال لیں مرزا ذہب تو کیا کہا جاتا ہے بی بی کہتی نہیں ان آنکھوں نے حسین پہ آنسو بہا کہا پیروں سے جان نکالی جائے تو کہا جاتا ہے بی بی فرماتی ہے پیروں سے جان نہ نکال یہ میرے حسین مرضی آجا اس کی مرضی سے جس کا لقب رازی بھی ہے مرضی کہا پوچھتے رہتے ہیں فرشتے آخر بی بی کہتی ہیں اپنے رومال سے کھول نکال کر کہ یہ پھول اس کو چھنگھا دو اور اس کی جان اس میں منتقل ہو جائے یہ میرا حسین کا ماننے والا ہے اسے تکلیف نہ ہو میں کہوں گا اے میری شہزادی اے ملیکہ آپ کو اپنے حسین کے ماننے والے کی اتنی فکر کہ اسے تکلیف نہ ہو اور جب آپ کا بیٹا پیاسا زبا ہو رہا تھا تو روایتوں میں لکھا ہے بار بار حسین کہہ رہے تھے اممہ ہاتھ ہٹا اممہ ہاتھ ہٹا لے اور کہا جیسے ہی جیسے ہی بس آخری جملے کی ضربت ہے کہا پہلی ضربت چلی ہے نا بلکہ پہلی ضربت بھی کہا جیسے ہی اللہ بک پہ حسین کی ظلفوں میں ظالم نے ہاتھ ڈالا اور حسین کو حالت سجدہ میں پلٹا تو رسول اللہ کھڑے لگے زہرہ علی اب تم جانو حسین جانے بس آخری جملہ ہے جو سمجھ گیا لہت تک روئے گا کہا رسول اللہ کھڑے ہوئے اور کہا اب تم جانو اور علی جانے کہا جیسے ہی پہلی ضربت چلی علی کھڑے ہو گئے خیبر شکر کھڑے ہو گئے اللہ کوئی روئے گا ایسے جیسے شہزادی چاہتی اللہ کہا علی کھڑے ہو گئے کہا زہرہ اب آپ جانے آپ کا حسین جانے لیکن اس کے بعد کبھی کلائیاں رکھ رہی ہے کبھی بازو رکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے نہ مار میں نے چھکیا بیس بیس کے پالا اللہ لانت اللہ اہل قوم الظالمین